آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سب سے پہلے دو بجے کے اس بلٹن میں ایک حیران کر دینے والے خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی کے پاس شوق کے لیے خونی کھیل کا خلاصہ ہوا ہے دلی سسٹے ہریانہ کے ججر اور وزیر آباد میں ڈاگ فائٹ کی دل دہوا دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں خاص بات یہ ہے کہ منورنجن کے لیے اس خونی کھیل میں انتر راشتر یا گروہ بھی شامل ہیں اس خونی کھیل میں مہنگی نسل کے کتے حصہ لیتے ہیں بلکہ سٹے بازی کے کالے دھندے سے کروڑوں کے وارے نیارے بھی اس کھیل میں ہوتے ہیں پولس نے اس معاملے میں صرف ایک شخص کو ابھی تک گرفتار کیا ہے لیکن یہ کھیل دھڑلے سے چل رہا ہے یہ کھیل کتوں کی لڑائی کا ہے جسے ڈاگ فائٹ نام دیا جاتا ہے اس میں کتوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے اور وہ لڑائی تب تک چلتی رہتی ہے جب تک کتے ایک دوسرے کو لہو لہان نہیں کر دیتے ہیں خون خون نہیں ہو جاتا ہے اور کئی بار تو موقعی ایسے واقعے میں سامنے آئے ہیں جہاں کتوں کی موت تک ہو جاتی ہے اور اس میں نہ صرف کتوں کی لڑائی ہوتی ہے بلکہ کافی پیسو کا سٹا لگتا ہے اور یہ غیر خانونی کام یہاں کھلے عام دھڑلے سے چل رہا ہے لیکن ہریانہ سرکار کو کیا اس کی جانکاری ہے کیا ہریانہ سرکار نے اسے روکنے کے کوئی اپائے کیے ہیں اور اس طرح سے کھلے عام یہ کھیل کیسے چل رہا ہے یہ ایک بڑا سوال یہاں پر ہے پولس پرشاسن کو اس کھیل کی خبر کیوں نہیں لگی ہے کتوں کا خون بہا کر منورنجن کرتے ہیں لوگ لوگوں کی سمویدن شیلتہ پر بھی یہاں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ کتے جب آپس میں لڑتے ہیں ان کا خون نکلتا ہے تو لوگوں کو مزا آتا ہے دلی سے سٹے ہریانہ بارٹر پر چل رہا ہے کتوں کی لڑائی کا خونی کھیل کھولیاں چل رہا ہے کرونوں کا سٹھا بازار پاکستان اور پڑوسی دیشوں سے منگائے جا رہے ہیں انت قسم کے کتے تصویروں میں جو ڈاک فائٹ کا خونی کھیل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہریانہ کے جھجر زلے کا ہے گھر سے دیکھیں کس طریقے سے دو پالتو کتوں کو لڑایا جا رہا ہے وہ بھی مہج کچھ پیسوں کی خاتے اس کھیل میں انتراشتری مافیا گروہ کی لوگ شامل ہیں اور بس کچھ گھنٹے کے اس کھیل سے کرونوں کے وارے نیارے ہو رہے ہیں لیکن اس پر روک لگانے کے لیے اب تک کوئی پہل نہیں کی گئی اس خونی کھیل کا خلاصہ پالتو جانوروں کے لیے کام کرنے والی ایک سنستہ نے کیا جب فیس بک پر ڈاک فائٹ کی تصویریں ڈالی گئیں اس کے بعد انیمل ویل فیئر بورڈ نے اس کی شکایت پولیس کو کی بتا دیں کہ یہ گروہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں سکری ہے اور پیسوں کی خاتے اس خونی کھیل کو انجام دے رہے ہیں گیمبلنگ انوالڈ ہے اس میں یہ بہت بہت بڑے لیول کا کام ہے ہم صرف اس پہ ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے بہت چھوٹے لوگوں کو پکڑ پائے ہیں چھوٹے لیول پہ بٹ یہ بہت بڑے لیول پہ ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن اگر سرکار بیٹھا ہے اور اس پہ اگر ایک انپاری ٹیم بیٹھیں تو پتا چلے گا کہ یہ اس کے تار بہت دور تک جوڑے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاگ فائٹ کے لیے پاکستان اور بھارت سے سٹے پڑوسی دیشوں سے کتوں کو منگایا جاتا ہے یہاں لانے کے بعد خاص طریقے سے ان کے بریڈنگ کی جاتی ہے اور پھر ان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے خونی کھیل کا منظر پاکستان بورڈر سے کتے آئے جاتے ہیں انٹر بورڈر ان کی ایکسچینج ہوتی ہے بریڈنگ ہوتی ہے اور گندی دھنگ سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈاگ فائٹ کا یہ کوئی پرانا ماملہ ہو اس سے پہلے بھی ڈلی اور آسپاس کے علاقوں میں ڈاگ فائٹ کے ماملے سامنے آتے رہے ہیں گھرگاؤں کے وجیر آباد علاقے میں بھی بڑے پیمانے پر ڈاگ فائٹ کا خونی کھیل چل رہا ہے تو وہیں پنجاب، حریانہ اور راجستان میں بھی ڈاگ فائٹ کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں ادھر جھجر زلے میں آئیوجیت ڈاگ فائٹ کے سامنے آنے کے بعد آروپی ایک شخص کو ہیرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ باقی آروپیوں کی تلاش جاری ہے جیسے انفرمیشن جھجر پلس کے پاس آئی ہم نے طورت سویمز کیایت کرتا بنکے اس کے پر سویمز انگیال نہیں تھے کاروائی کی ایف 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 درج کر لی تھی جس وقتی کی وہ فوٹاگراب تھی جس نے وہ ڈاگ فائٹ میں حصہ لیئے تھا اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اس کی حراست کے درم پورستانچ میں جو ترتے سامنے آئے کہ اس کے ساتھ اور انہیں لڑکے تھے جو لوگ اس ڈاگ فائٹ میں نوھر تھے اور ان سبھی کی نام اس کے فائل پیال چکے ہیں سب کی گفتاری کے پیاس کیے جارہے ہیں کچھ لڑکے اس میں جھجر کے ہیں واقعی بھاگ کے ہیں تو سب کو گفتار کیے جارہے ہیں پتایا جا رہا ہے کہ بھارت میں ڈاگ فائٹ کے شرباط پنجاب سے ہو لیکن وہاں بین لگنے کے کارن پالتو جانوروں کے دشمن اب ہریانہ اور دلی کے آسپاس کے علاقوں میں سکریے ہو گئے ہیں ضرورت ہی ان شاتن مافیا گیروہ پر لگام لگانے کی تاکہ انسانوں کے سب سے اچھے دوست کو بچائے جا سکے گھڑگاؤں سے پشانت وطس دلی آج تک راجیش کمار اے سی پی کرائیم اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود راجیش جیب کیا از بارے میں جان کر رہی آپ کو ملی کیا کوئی کارروائی پولیس کے طرف سے ہوئی ہے نمشکر صاحب ایسا ہے اس میں جو ڈوگ فائٹ وڑا معاملہ تھا یہ مطلب ابھی تک گپت سوچنا جرور ہمیں پرابت ہو رہی ہیں کہ ہم گھڑگاؤں کے آسپاس کے درچکس میں اس طرح کا ڈوگ فائٹس کا یہ ایسو اب شروع ہوا ہے پنجاب میں بین ہونے کے بعد پرنتو ایسا کوئی ابھی تک کوئی ایسا سچ کوئی شکایت گھڑگاؤں سے کوئی ابھی تک پرابت نہیں ہوئی ہے اور ہم نے اپنے جو انٹیلیجنس ونگ اور کرائیم یونٹس ان کو سینسٹائز کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی سوچنا کسی طریقے سے اگر ملتی ہے تو ترانت جو نہیں ہے منصار کارروائی ہے وہ کی جائے گی بہت نیوات راجیش جی راجیش کمار ایسی پی کرائیم گھڑگاؤں کے جانکاری دے رہے تھے کہ گھڑگاؤں سے تو اس طرح کی جانکاری کوئی نہیں مل پائی ہے لیکن اگر ایسے یہاں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم ضرور کارروائی کریں گے لیکن ججر کی یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پر کارروائی کی بات بھی پرشاہ سن کی طرف سے آئی ہے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے